رب شرلی صدری و یسرلی امری وحلل اقتتم من لسانی یفقہو قولی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ احذاب مدنی سورہ ہے جس میں تہتر آیات اور نو رکو شامل ہیں آج ہم سورہ احذاب کے رکو نمبر آٹھ میں موجود آیت 61 تا 63 کا بامحاورہ ترجمہ اور تفسیر دیکھیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے ترجمہ وہ بھی بھٹکارے ہوئے جہاں پائے گئے پکڑے گئے اور جان سے مار ڈالے گئے اس آیت میں منافقین کا انجام بتایا جا رہا ہے پچھلی آیات سے کنیکٹڈ ہے یہ آیت جہاں پر بتایا گیا تھا پچھلی آیات میں بتایا گیا تھا کہ منافقین وہ لوگ ہیں جو مسلمان ہونے کا بظاہر تو دعویٰ کر رہے ہیں لیکن یہ آگے آگے ہوتے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف حرزہ سرائی کرنے کے لئے ان کی کردار کوشی کرنے کے لئے ان پر الزامات لگانے کے لئے تو اللہ تعالیٰ پہلے تو ان کو سمجھاتا ہے انہیں کہتا ہے کہ جس قسم کی وہ حرکتیں کر رہے ہیں جن غلط آدات میں وہ مبتلا ہے وہ اس سے باز آ جائیں اگر وہ اس سے باز نہ آئے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مسلمانوں کو ان کے پیچھے لگا دیں گے اب جب مسلمان اور اہل ایمان ان کے پیچھے لگا دیے جائیں گے تو ہوگا کیا کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جہاں بھی کہیں یہ لوگ پائے جائیں گے ان پر پکڑے جائیں گے اور مارے جائیں گے اور ان پر ہر طرف سے لانت کی بوچھار ہوگی یعنی وہ کام جو غلط کام یہ کرتے رہے ہیں ان کا انجام ان کو بگتنا پڑے گا توبہ کی جو ایک مولت انہیں دی گئی ہے اگر تو یہ اس کا فائدہ اٹھا لیں تو یہ ان کے لئے بہتر ہے اگر ابھی بھی باز نہیں آئیں گے تو انجام ان کا یہ ہوگا کہ یہ لانت کی جائے گی ان لوگوں کے اوپر لانت کی بوچھار ہوگی یعنی کسرت سے لانت کی جائے گی ہر شخص ان کو برا بھلا کہے گا یہاں تک کہ یہ خود بھی ایک دوسرے کو بلا بھلا کہیں گے یہ دوسرے پہ لانت بھیجیں گے کہ ہم لوگوں نے اسا کام کیوں کیا ہم نے ایک دوسرے کی بات کیوں مانی لانت کی ان پہ بوچھار ہوگی پکڑے گئے یعنی یہ مسلمانوں کے ہاتھ ہوں وہ مسلمان جن کو مسلط کر دیا جائے گا ان کے اوپر ان کا دشمن بنا دیا جائے گا مسلمانوں کو کیونکہ اس وقت تک مسلمان درگزر کر رہے ہیں جو بھی غلط حرکتیں یہ کر رہے ہیں مسلمان سب سمجھ رہے ہیں سب دیکھ رہے ہیں لیکن چونکہ اللہ کا حکم نہیں ہے اللہ تعالی نے محندت دی بھی ان منافقین کو لہذا وہ کچھ کر نہیں رہے اب جب اللہ تعالی اجازت دے دے گا مسلمانوں کا تو یہ حال ہوگا کہ جہاں پر بھی وہ دیکھیں گے ان منافقین کو وہ ان کو پکڑ لیں گے اور انہیں مار دیں گے تو اللہ تعالی یہ فرماتا ہے کہ باز آجاؤ جو حرکتیں تم کر رہے ہو ورنہ تمہارا انجام یہ ہوگا کہ تمہیں ہر طرف سے لانت ملامت کا سامنا کرنا پڑے گا زمین کی طرف سے آسمان کی طرف سے تم جہاں پر بھی پکڑے جاؤ گے جہاں پر بھی دیکھے جاؤ گے وہیں پر پکڑے جاؤ گے مسلمانوں کے ہاتھوں اور وہیں پر تمہارا اختتام ہو جائے گا یعنی تم قتل کر دیے جاؤ گے مار دیے جاؤ گے سنت اللہ فی اللذین خلو من قبل وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِلَا ترجمہ جو لوگ پہلے گزر چکے ہیں ان کے بارے میں بھی اللہ کی یہ عادت رہی ہے اور تم اللہ کی عادت میں تغیر و تبدل نہ پاؤ گے اللہ تعالیٰ کی عادت کا ذکر کیا جا رہا ہے اور عادت وہی ہے جو منافقین کے بارے میں بتائی گئی ہے جو منافقین کو تنبیہ کرتے ہوئے ان کے انجام کے بارے میں بتاتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے نا اپنی ایک عادت کے بارے میں یہاں پر اس چیز کی تھوڑی سی ایکسپلینیشن ہو رہی ہے یعنی اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ہمیشہ سے یہ سنت رہی ہے یہ عادت رہی ہے یا اللہ تعالیٰ کی شریعت کا کہا جا سکتا ہے کہ ایک مستقل ضابطہ رہا ہے کہ اسلامی ریاست یا جو ایک اسلامی معاشرہ ہوتا ہے اس میں جب اس طرح کے منافقین اس طرح کے حاسدین جو افہیں اڑاتے ہیں جو لوگوں کو جو اہل ایمان کو تنگ کر رہے ہوتے ہیں ان کو سب سے پہلے تو پھلنے پھولنے کا موقع نہیں دیا جاتا ہے یہ قانون ہے اسلامی ریاست کا کہ کسی بھی صورت انہیں پھلنے پھولنے نہ دیا جائے کیونکہ اگر آج ایک شخص عرضہ سرائی کر رہا ہے تو کل وہ دو اور لوگوں کو اپنے ساتھ ملا سکتا ہے وہ لوگ جن کے دل میں غلط باتیں موجود ہیں وہ اس کو دیکھ کر حمد پکڑیں گے اور حمد پکڑنے کے بعد وہ منافقین وہ حاسدین جو کم تعداد میں ہیں آہستہ آہستہ بڑا گروہ اپنا ایک تشکیل دے سکتے ہیں لہذا اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی یہ سنت رہی ہے اللہ تعالیٰ کی شریعت کا یہ ایک ضابطہ رہا ہے کہ وہ کبھی بھی اسلامی معاشرے میں مفسدین کو حاسدین کو منافقین کو کفار کو پھلنے پھولنے کا موقع نہیں دیتا کیونکہ جب بھی کسی معاشرے اور ریاست کا نظام خدای شریعت پر قائم ہوگا تو اللہ تعالیٰ کا قانون یہ ہے کہ اس میں ایسے لوگوں کو ایسے منافقین کو پہلے تنبیہ کی جاتی ہے جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر قرآن مجید کی آیت میں بھی پہلے اللہ تعالیٰ نے کفار کو منافقین کو خطاب کر کے مشرقین کو خطاب کر کے پہلے تو ان کو یہ کہا کہ جو حرکتیں تم کر رہے ہو ہم ان سے اچھے طریقے سے واقف ہیں وہ تمہارے لئے بہتر یہ ہے کہ ان سے باز آجو پہلے اللہ تعالیٰ نے ایک وارننگ دی ہے تنبیہ کی ہے کہ باز آجو اس کے بعد آیات میں اللہ تعالیٰ بتاتا ہے کہ اگر تم باز نہ آئے تو تمہارے ساتھ کیا کیا جائے گا پہلے آیت میں ہم نے پڑھا کہ جہاں آپ پر لنک کی بوچھاڑ ہوگی چالوں طرف سے جہاں پر بھی پکڑے جائیں گے مارے جائیں گے اور یہ کام کون کرے گا یہ کام مسلمان کریں گے جن کے خلاف یہ حرزہ سلائیاں کرتے ہیں جن پر یہ الزامات لگاتے ہیں پھر آخر میں اللہ تعالیٰ یہ بتاتا ہے کہ اگر مسلمان یہ کام کریں گے کہ آپ کو جہاں دیکھیں گے پکڑیں گے مار دیں گے آپ پر لنک منامت ہوگی یہ کوئی نئی بات نہیں ہوگی کیونکہ اللہ تعالیٰ کا جو پچھلے انبیاء گزرے ہیں ان کی امتوں کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ کی سنت رہی ہے اللہ تعالیٰ کا یہ طریقہ کار رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ پہلے تو منافقین کو وان کرتا ہے تمبیہ کرتا ہے لیکن اگر اس کے باوجود بھی وہ اپنی حرکتوں سے باز نہیں آتے اپنی حرکتیں جاری رکھتے ہیں اپنی روش تبدیل نہیں کرتے تو اللہ تعالیٰ سختی کے ساتھ ان کا اعتصاب کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جو میری ایک سنت ہے میرا جو ایک طریقہ کار ہے اس میں کوئی تبدیلی نہیں آتی لہٰذا اپنے آمال صدھار لو ورنہ تیار رہو اس بات کے لیے کہ مسلمان تمہارا قتل عام کریں ترجمہ لوگ تم سے قیامت کی نسبت دریافت کرتے ہیں کہ کب آئے گی کہہ دو کہ اس کا علم اللہ ہی کو ہے اور تمہیں کیا معلوم ہے شاید قیامت قریب ہی آگئی ہو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قیامت کی آمد کے بارے میں جو سوالات پوچھے جاتے تھے اللہ تعالیٰ ان پر روشنی ڈال رہے ہیں اللہ تعالیٰ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب پر کے فرماتے ہیں کہ لوگ آپ سے قیامت کی آمد کے بارے میں سوالات کرتے ہیں اب یہاں پر یہ بات جان لیجئے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قیامت کی آمد کے بارے میں سوالات عموماً کفار منافقین اور مشرقین کیا کرتے تھے اور یہ سوالات کر کے ان کا مقصد علم حاصل کرنا نہ ہوتا تھا بلکہ وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پریشان کرنے کے لیے تکلیف دینے کے لیے اور ان کا مزاق اڑانے کے لیے اس قسم کے سوالات پوچھا کرتے تھے حقیقت یہ ہے کہ ان کو آخرت کے آنے کا یقین ہی نہیں تھا اور وہ سمجھتے تھے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں درانے دھمکانے کے لیے یا ان سے اپنی بات منوانے کے لیے یا ان سے اپنی عزت کروانے کے لیے قیامت کا استعمال کرتے ہیں قیامت کے لفظ کا استعمال کرتے ہیں یا قیامت کا دھراوا دیتے ہیں لہٰذا وہ قیامت کے آنے کی تاریخ اس لیے نہیں پوچھتے تھے کہ قیامت آنے سے پہلے پہلے وہ اپنے گناہوں پر توبہ کرنا چاہتے تھے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنا چاہتے تھے اور اپنے معاملات درست کرنا چاہتے تھے بلکہ دراصل یہ سوال کر کے ان کا مطلب یہ ہو سکتا تھا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تنگ کریں ان سے پوچھیں کہ آخر وہ وقت کب آئے گا ہم تو بار بار تمہیں جھٹلاتے ہیں ہم بار بار تمہیں تنگ کرتے ہیں ہم بار بار تمہاری پریشانیوں میں اضافہ کرتے ہیں ہم بار بار تمہاری بات ماننے سے انکار کرتے ہیں تمہارے رب کو ماننے سے انکار کرتے ہیں اور تم ہمیشہ ہمیں یہی کہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں اس چیز کا عذاب بھگتنا پڑے گا تو آخر وہ وقت آ کیوں نہیں جاتا آخر اللہ تعالیٰ ہم نے تتنی گناہ کر لیا آخر اللہ تعالیٰ فیصلہ کیوں نہیں کر دیتا تو اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ قیامت کی آمد کا کسی کو بھی علم نہیں دوسرے الفاظ میں ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کفار سے منافقین سے یہ فرما رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو فیصلے ہیں وہ تمہاری خواہشات پر نہیں ہوتے کہ تم جس کام کے لیے کوئی وقت مقرر کر دو اللہ تعالیٰ اسی وقت پر وہ کام کرنے کا پابند ہو اللہ تعالیٰ اپنے معاملات کو اپنے طریقے سے اپنے مطابق چلاتا ہے تمہیں کیا معلوم کہ اللہ تعالیٰ کب تک دنیا کو دنیا میں انسانوں کو موقع دیتا ہے کہ وہ کام کرتے رہے کیا پتا اللہ تعالیٰ کتنے اشخاص کو کتنے قوموں کو مختلف طریقوں سے آزمانا چاہتا ہو ان کی آزمائش کرنا چاہتا ہو تو اللہ تعالیٰ کو بہتر پتا ہے کہ کون سا وقت موضوع ہے اس دنیا کو چلاتے رہنے کے لیے اور کون سا وقت موضوع ہے کہ اس دنیا کا اختتام کر دیا جائے لیکن آخر میں اللہ تعالیٰ یہ بھی فرماتا ہے کہ قیامت کا جو میں نے ایک وقت مقرر کر دیا ہے اس وقت سے قیامت ایک لمحے کے لیے بھی نہ پیچھے ہو سکتی ہے نہ ہی آگے آ سکتی ہے یہ نہیں ہو سکتا کہ تم دمانڈ کر رہے ہو تم مطالبہ کر رہے ہو کہ قیامت کیوں نہیں آ رہی تو قیامت تمہارے مطالبہ کرنے سے ابھی آ جائے اور نہ ہی یہ ہو سکتا ہے کہ قیامت آ کے کھڑی ہو جائے اور تم قیامت کو اپنی آنکھوں سے دیکھ کے ارتجاہ کرنے لگو درخواست کرنے لگو معافی مانگنے لگو تو قیامت ڈل جائے اس چیز کا حقیقی علم صرف اللہ تعالیٰ کو ہے کہ قیامت کس وقت پر آنی ہے اور قیامت اس مقررہ وقت پر آ کر رہے گی آخر میں اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے لیکن یہ بھی یاد رکھو کہ ممکن ہے کہ قیامت آ ہی چکی ہو یعنی ہر وقت قیامت کی آمد کے لیے تیار رہو یاد رکھئے کہ قیامت کی آمد کا درست علم صرف اللہ تعالیٰ ہی کو ہے وہ کام جو آپ اور میں کر سکتے ہیں وہ صرف یہ ہے کہ ہم قیامت کی آمد کے لیے ہر وقت تیار رہیں ہر وقت اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں پر معافی مانگتے رہیں موسیقی